السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے کئی دنوں سے آپ لوگ سوشل میڈیا پر خوب دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی عرب جہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا جہاں سے ہم لوگوں کو قرآن پاک ملا جہاں سے ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ملی وہاں پر بھی ہیلوین باقاعدہ سرکار کی طرف سے منانے کی پرمیشن دی گئی اور سعودی عرب کے کئی علاقوں میں لوگوں نے طرح طرح کے ڈراؤنے مکھوٹے چہروں پر ڈالے ڈراؤنے ماسکا اپنے چہروں پر لگائے اور وہاں کی خواتین نے بھی ہیلوین کو سیلیبریٹ کیا اس کے علاوہ پوری دنیا میں بھی ہیلوین کو سیلیبریٹ کیا گیا تو یہ ہیلوین کیا چیز ہے اور اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے سعودی عرب میں جو ہیلوین منایا گیا کیا اس طرح کے تہوار اس طرح کے فیسٹیبل منانے کی اسلام اجازت دیتا ہے کیا یہ اسلامی تہوار ہیں یا پھر دوسرے مذہبوں سے اس ہیلوین کا تعلق ہے جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو لوگ مر جاتے تھے تو لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کی رات ان مرے ہوئے لوگوں کی روحیں دنیا میں آتی ہیں اور دو زندہ لوگ ہیں انہیں پریشان کرتی ہیں تو ان بلاو کے اور ان روحوں کے نقصان سے بچنے کے لیے لوگ ڈراؤنے ماسک اپنے چہروں پر لگا لیا کرتے تھے اپنی شکلیں بگاڑ دیا کرتے تھے اور ڈراؤنی کوسٹیومز پہن لیا کرتے تھے تاکہ وہ روحیں وہ بلائیں ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں تو مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اپنا بھیز بدل لیا کرتے تھے اور ڈراؤنی ماسک پہن لیا کرتے تھے ڈراؤنی لباس بدل لیا کرتے تھے اور بھوتوں بھی طرح دکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو یہ ہے ہیلو وین پہلے تو یہ صرف عیسائیوں میں ہی منایا جاتا تھا لیکن دھیرے دھیرے اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہیلو وین کو باقاعدہ ایک خوشی والے فیسٹیول کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ سعودی عرب میں پہلے تو دوہدار اٹھارہ تلک ہیلو وین کو منانے پر پابندی تھی جہاں پر بھی سعودی پولیس کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں ہیلو وین سیلیبریٹ کیا جائے گا فوراں سعودی عرب کی پولیس وہاں پر رینٹ ڈال دیا کرتی تھی لیکن اب چونکہ فتنوں کا دور ہے اب بھگال کا دور ہے تو اب باقاعدہ سعودی حکومت میں بھی ہیلو وین کو کھلے عام منانے کی اجازت دی اور اس کا نظارہ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ کس طرح لوگوں نے ہیلو وین کو سیلیبریٹ کیا کھلے عام شراب چلی اور اسی طریقے سے ڈانس بھی ہوا اور طرح طرح کی بے حیائے والی چیزیں وہاں پر دیکھنے کو ملی لیکن اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ سعودی عرب میں ہیلو وین منانے سے مسلمانوں کے لیے اس تہوار کا اس فیسٹیبل کا منانا جائز نہیں کیونکہ سعودی عرب کا کوئی کام مسلمانوں کے لیے صحیح ہونے کی دلیل بنے یہ ایسا نہیں ہے جو بھی سعودی حکومت یا وہاں کے رہنے والے لوگ کریں وہ کام مسلمانوں کے لیے جائز ہو جائے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے بلکہ جو کام ہمیں قرآن و حدیث اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں کرنے کو کہا ہے جن کاموں کے جائز ہونے کو بتلایا ہے وہ کام تو بلکل جائز ہیں ان میں کسی بھی طریقے کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جن کاموں کے اندر بے حیائی ہے جن کاموں کے اندر برائی ہے تو وہ کام نہ تو قرآن ان کی اجازت دیتا ہے نہ احادیث مبارکہ میں ان کی طرف کوئی اشارہ ہے ان کے جائز ہونے کی طرف اور نہ ہی علماء کرام نے ان کاموں کے کرنے کا مشورہ دیا ہے اب چونکہ ہیلووین یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے کہ جس کے اندر بلکل بے حیائی عام ہے شراب پی جاتی ہے اور ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور دوسرے نامناسب نازیبہ کام اس کے اندر ہوتے ہیں جو اس کے کھلن کھلن بلکل حرام ہونے پر دلالت کرتے ہیں اس کے حرام ہونے کو بتلاتے ہیں تو سعودی عرب نے جو ایک حرکت کری ہے اس فیسٹیول کو منانے کی وہ بلکل شرمناک حرکت ہے لیکن اس کے اس فیسٹیول کو منانے کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر جائز ہو جائے ہیلووین ہم مسلمان منانے لگیں اس پر ہماری کوئی ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے تو یہ ہے ہیلووین کی حقیقت امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہیلووین کیا ہے اس کے لئے کو شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا دعاوں کی گدارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ